اسلام علیکم my youtube family جی تو کیسے ہیں آپ سب i hope سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج بن رہا ہے چکن چیزلر اور ساتھ میں گارلک رائس بہت مزید کہ یہ بنتے ہیں بہت ہی آسان سے یہ ریسپی ہے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں ایک باولی ہے اس میں ون ٹیبل سپون شگر ڈال دی ہے ہافٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر ڈال دی ہے ہافٹی سپون نمک ڈال دوں گی نمک اپشنل ہے آپ چاہیں تو زیادہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہافٹی بل سپون لیسن پیس ڈال دی ہے ہافٹی بل سپون ادھر کا پیس ڈال دوں گی ٹوٹ ٹیبل سپون سویا سوچ ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون سرکہ ڈال دی ہے یہاں پر کچھ پتے میں نے لیے تھے سبزنیے کہ ان کو کٹ لیا اور وہ ڈال دی ہے dozen هي آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ان کو اچھ ج let me fix کر لیا اور یہاں پر chicken کے Criminallıے bleak پیچس لی ہیں میں نے تین ندر ان کو ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے mix کر کے تقریباً ایک سے دیڑھ کے مارینیٹ کر کے رکھ اچھ جو cherry mix کرنا ہے تاکہ اچھ طرح سے مارینیٹ ہوجچی اچھ جلاсы اچھ جو второй مکس کر آیا تو اب ہی اس کو دیڑھ کے مارینیٹDRM لیکن رکھ دوں گی جی تو ابھی garlic سے مشکل ایک سا کھائیں۔ پہنے میں 3 ڈیوب لیسپون بٹر ڈال دیں جیسے تمام کرنے میں دیمچ میں چوب کیاٹھا کر دیں گے اسمیں چھوٹا کر میں کھائی کر دیں گے چب نے اسمیں اوٹ اسمیں شیف سیاہ ویڈیوب کھائی کر دیں گے ڈیوب سیاہ ویڈیوب کھائی کر دیں ہی چھوٹا کر دیں گے پانچ منٹ تک اس کو اچھے طرح سے کوک کرنا ہے میڈیوم فلیم پہ دین ہم اس میں ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پاودر ڈال دیں گے اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں پمجیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو ان کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے چاول بوائل کی ہوئے سے چاولوں میں بھی اچھے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا تو وہ بوائل کی ہوئے چاول ڈال دیں گے دو کپ بوائل چاول ہی ہیں میں نے وہ ڈال دیا اور ان کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے دین کلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے اور ان کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے تو چلے اب ہم سیزلنگ سوچ تیار کرتے ہیں اس کے لئے ایک پین لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون بٹر ڈال دی ہے اور بٹر کو اچھے طرح سے میلٹ کر لیں گے بٹر اچھے سے میلٹ ہو گیا یام اور اب میں پیاز ڈال دوں گی چوپ کیا ہوا تقریباً ایک پیاز لی ہے میں نے چھوٹے سائز کا اگر آپ نے بس بڑے سائز کا ہے تو ہاف پیاز لے لیں اس کو باریک چوپنگ کر لی برکل چھوٹا سا پیاز لی ہے میں نے اور اس کی باریک باریک چوپنگ کر لی وہ ڈال دیا تین منٹ تک اس کو اچھے طرح سے کوک کر لی ہے تو ابھی میں اس میں لیزن پیاز ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کر لی ہے ابھی میں اس میں ہاف کب میدہ ڈال دوں گی اور اچھے طرح سے میگس کر لوں گی اچھے طرح سے میدہ میگس کر لینا ہے دین اس میں ورن ٹیبل سپون سویا سوچ ڈال دیں گے اور اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے سے میگس کر لینا ہے چھلی ٹیبل سپون کارلک سوچ لیں گے اور وہ ڈال کے اچھے طرح سے میگس کر لیں گے اچھے طرح سے میگس کرنی ہے یہ پانی کے ڈال رہے ہوں پانی ڈال کے اس کو آہستہ آہستہ سے مکس کر لوں گی آہستہ آہستہ مکس کرنے ہاں تاکہ یہ اچھی طرح سے پانی کے ساتھ مکس ہو جائے اور ایک سوس کی جو ہے وہ بنجھے سوس فار میں آجے آہستہ آہستہ اس کو مکس کرتے جانا ہے فلیم جو بلکل میڈیوم مکس کرنے ہاں تاکہ یہ اچھے سکوک بھی ہو جائے اور اچھے سکوک بھی ہو جائے جی تو بہت اچھے سکوک ہو گیا اب اس میں ہاف ٹی سپون کالی میچ ڈال دوں گی دو پینچ دو چٹکی نمک ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سکوک کر لوں گی تین سے چار منٹ تقریباً آپ نے اس کو اچھے سکوک کرنا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے سیزلر سوس ہماری تیار ہو چکی ہے بہت مزے گی ایک پین لیے ٹو ٹی بل سپون آئل دال دوں گی اور اس کو اچھے طرح سے گرم کر لوں گی آئل گرم کرنے کے بعد فلیم میڈیوم کر دوں گی اور ون ٹی بل سپون ہر آپ کٹا ہوا باریک پیاس وہ ڈال دوں گی اور ایک منٹ تک اچھے سے میکس کر لوں گی ٹو ٹی بل سپون باریک کٹا ہوا دھنیا لیا ہے وہ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی ایک دل میں نے گاجر لیا اور اس کو باریک لمبائیوں میں کٹ لیا ہے وہ ڈال دوں گی ہاف یلو شملا میچ لیا ہے وہ ڈال دوں گی ہاف کپ سبز اینڈ ہاف کپ ریڈ شملا میچ لیا ہے کلر فول لگنے کے لئے یہ سب میرے ڈال دی ہیں ویجیٹیبل اور ان کو اچھے سے مکس کر لوں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک ان کو اچھے سے فرائی کرنا ہے دن ہاف ٹی سپون نمک اینڈ ون ٹی سپون سرخ میچ پاورڈر ڈال دی آپ چاہیں تو کٹیو سرخ میچ بھی ڈال سکتے ہیں ان کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے تقریباً ٹو ٹو ٹری منٹ ہونکہ اچھے سے پھنچ کرنے کی طرح چکن کی طرف چل گئے کیوں کہ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آئل لیا اور تقریباً اچھے سے گھرم کروں گے دنیں جب کیوں کہ اس کو اچھے سے کھرم کر دوں گے جب پہلے میں رکھ ان میں پھنچ کرنے کی اس نے اچھی طرح سے پھنچ کرنا ہی میں نے رکھا بڑھا ہے چکن پیس رکھ دیا ہے دونوں سائٹس جو ہیں وہ اچھا سے فرائی کر لوں گے فائیو منٹ ایک سائٹ فرائی کریں گے اور فائیو منٹ دوسری سائٹ فرائی کریں گے تقریباً فائیو منٹس میں دونوں سائٹس بہت اچھی سے کک ہو جائیں گے اسی طرح سے جو لاسٹ ریمیننگ پیس ہے وہ بھی میں فرائی کر لوں گے اس کا کلر بھی بہت مزید کا ہے اور بہت ہی اچھے سے جو چکن ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے ہزلر پین لوں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لوں گے دن ون ٹیبل سپون بٹر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دوں گے سارے اچھی طرح سے بٹر لگا دوں گے ابھی سٹیر فرائی کے بھی ویجٹیبز رکھ دیں گے ایک سائٹ پوٹیٹو فرائیز رکھ دوں گے دن رائس رکھ دیں گے اس طرح سے چکن کا پیس رکھیں گے اور ہماری سوس ہے وہ وہ پر ڈال دیں گے اچھی طرح سے بہت مزیک ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مختلف ہے بلکہ ریسٹورنٹ سٹائل میں کمال کا یہ بند ہے بہت سچا ہے اس کا ٹیسٹ بناتا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو تیار ہے ہمارا چکن سیزلر بہت مزیک ہے تو آپ نے اس سے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی آج جی تو اگر ویڈیو اپس اند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا دوست افضل شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں دوسرے کو خوش رکھیں اللہ حافظ